بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف بائی الیکشنز میں جاری ہے اور جنوبی پنجاب میں بھی اس وقتی رغازی خان گین کا پی ٹی دو سو نوے میں بائی الیکشن ہو رہا ہے اس سے پہلے ہمارے جو وہاں کے سیٹنگ کینگیٹس سے سیٹنگ این پی اے تھے صدا مہیدین خان خوصر صاحب ان کو پارٹی نے ٹکٹ بھی دیا الیکشن بھی لڑے اور الحمدللہ الیکشن جیت بھی گئے تھے لیکن فارم پنتالیس اور سنتالیس سے سکر میں ان کو ہرا دیا گیا اب وہاں بھی دوبارہ یہ سیٹ ویکیٹ ہو گئی کہ الیکشن دوبارہ ہو گیا ہے انفورچنیٹلی الیکشن کے ٹائم ان کے کارزات اس وقت ریجیکٹ کر دیا گئے بہت غلط طریقے سے ریجیکٹ کیے گئے پھر ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو گئے لیکن خوش قسمتی کہ پرسو لاہور ہائی کورٹ ڈبل بیجنگ میں کارزات ایکسپٹ کر دیا اس وقت ہمارے کورنگ گیڈیڈیٹ مہار سیجاد چینہ صاحب تھے جن کو پارٹی نے ٹکٹ جاری کر دیا سنتالیتھار کاؤنسل کا اور ان کو گھوڑا نشانہ لوٹ بھی ہو گیا تھا آج ہم تینوں کی دمیان میں آپس میں میٹنگ ہوئی جس میں مہار سیجاد چینہ نے اپنی مزی سے ویلنگ فولی اس سیٹ سے دست پردار ہونے کا اعلان کیا اور رکاہ کہ یہ رائیٹ صدار مہیدین خان کو سکھا ہے میں ایم این اے کا کینڈیٹ تھا میں فیوچر میں بھی اینڈے کے الیکشن لڑوں گا یہ رائیٹ صدار مہیدین خان کو سکھا ہے اس لیے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو کینڈیٹ ہیں آگے پی پی دوستو نوے میں وہ صدار مہیدین خان کو سکھا ہوں گے جن کا انتخابی نشان نلکہ ٹوٹی اور ٹیپ ہے سو آپ کی تمام لوگوں سے گزارش ہے طریقہ انصاف کے ورکروں سے اور پی پی دوستو نوے کے عبام سے کہ اکیس اپریل کو یاد رکھئے گا کہ پی پی دوستو نوے میں مارے کریر مہیدین خان کو سکھا ہوں گے آپ ان کو کامیاب کیجئے اور انشاءاللہ وقت دور نہیں جب امران خان بھی آزاد ہوگا اور پاکستان بھی آزاد ہوگا پاکستان زندہ بات امران خان زندہ بات